اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جنار نیوز نیٹورک میں ہوں سردار ممتاز انقلابی آپ کے ساتھ سامنے آج پہ ہم پیش کریں گے مری کا تازہ تیرین صورتحال مری جو گزشتہ دنوں سے ایک بڑا ایشو کے طور پر سامنے آئے نیشنل انٹرنیشنل میڈیا نے ای وانز کے بھارتی میڈیا نے بھی اس کو لیا ہے اور بھارتی میڈیا نے کیا لیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے بھی ناظرین مری کی موجودہ صورتحال پہ نیشنل ہائیوے آثارٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ نیشنل ہائیوے آثارٹی نے اپنے آپ کو بریال ذمہ قرار دے دیا ہے انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ہماری مشینری جو کام کر رہی تھی ساتھ جگہوں پہ اس کی ویڈیو اور فوٹو ہمارے پاس موجود ہے اور گلڈانا اور نتیہ گلی کی طرف جو روڑ جا رہی ہے یہ روڑ بند ہو گئے جس کا قصوروار انہوں نے ٹرافک پولیس کو اٹھرائے ان کا کہنا ہے کہ ٹرافک پولیس کے علکار موقع پہ موجود نہیں تھے جس کی وجہ سے روڑ بند ہونے کی وجہ سے ہماری گاڑی اور ہماری مشینری وہاں نہیں پہنچ سکی ناظرین ایک ادارہ تو بریال ذمہ ہو گیا ہے اور دوسرے ادارے پہ ڈال دیا ہے اب ٹرافک پولیس کیا کہے گی یہ ٹرافک پولیس والے ہی بتا سکے گے چونکہ رپورٹ مانگی ہے چیف منسٹر صاحب نے اور وفاق نے بھی ناظرین یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ مری کی عوام جو ہے وہ بھی اس وقت پھر گرب کا شکار ہے پاہستان بیر کی سوشل میڈیا نے مری کی عوام کو آڑے آتھوں لیا مری بائیکارٹ کی مہیم چلائی اور دوسری طرف مری کی عوام نے اپنے ڈیفنڈ میں سوشل میڈیا پہ پرنٹ الیکٹرونکس میڈیا پہ بھرپور دفاع بھی کیا اور اس پہ آج ہمارے ساتھ مری کی بڑی شخصیات بھی موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سیاسی اور سماجی شخصیت مری کا ایک اچھا نام جو سیول سوسائٹی کو ڈیفنڈ کرتے آئے ہمیشہ راجہ عرفان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے جی راج صاحب راجہ عرفان عباسی صاحب بتائیے آپ پہ کہ مری کی موجودہ صورتحال کیا ہے اور مری کی ایک رپورٹ آئی ہے جو نیشنل آئیوے آثارٹی نے ٹرافک پولیس کو زمدار ٹھارایا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ جی انکلائب صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مری کے حوالے سے ٹائم مانگا تو بہتر اس طرح ہے کہ مری وال جو ہیں یا جو ہمارا یہ پاڑی بلڈ ہے الحمدللہ سمح الحمدللہ کہ اس میں میں منوازی کی جو اہمیت اور جو ان کے ذہن میں ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ان لوگوں کیا پتا کہ میں منوازی کس رہوتی ہے ایسا ہی ہوا کہ جہاں جہاں تک ہمارے بھائیوں دوستوں نے پہنچے وہاں سے ان سب کو اٹھایا اور اپنے گھروں میں دے گئے کھانا دیا بسترے دیئے اور ہوتل جو تھے ریشنٹ جو تھے وہ بالکل فری آف کاسٹ ان کے لیے اترا اور یہ الحمدللہ کہ ہم اپنا ہم نے جو کام کیا اس میں ہم مطمئن ہیں رہی بات سوشل میڈیا پہ جو ہمارے دوست بھائی ہیں یقینا وہ بھی اس آواز کو سنیں گے ان کا شکریہ دیکھیں اتنا ہی کہوں گا کہ جتنا ان کا ظرف تھا اتنی ان نے بات کی اور جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اس سے اتنی بات کی توقع کی جاتی ہے میرے اور آپ کے بولنے یا کسی تھرڈ پرسن کے بولنے سے ان کی ذہنیت کو چین نہیں کیا جا سکتا رہی بات کہ اب نچے نے جو زامیہ کے بورولو ڈالا اس میں آئی وے کی غفلت ہے آئی وے یعنی ہر دفعہ سردیوں سے پہلے جب بھرو بھری کا موسم آتا ہے تو ایسی سب میٹنگ بلاتے ہوتے ہیں جس میں میکمہ آئی وے اے ایس پی صاحب اسیچو صاحب اور دیگر جو بھی نمائندگاہ نے جو انجمنے تاجران ہیں ہوتل اسسیشن ہیں اور اس طرح کی جتیمی یونینز ہیں ان کو بلا کے ان سے مشاورت کی جاتی تھی کہ بتائیں جی کہ برف کا کیا ہے اس دفعہ بدکستی سے میٹنگ بلائی گی لیکن صرف آئی وے والوں کی صرف اے ایس پی اسیچو صاحب بیٹھے نہ تو ہمیں کسی نے انوائٹ کیا اور نہ ہی ہماری کسی نے تجاویز کو سننے کے لیے ہمیں اس پوزیشن پر لاسکے تو بات ترسل یہ ہے کہ برفوں میں سرکیوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ہائی وے جو ہے یہ سنی بینک میں ایریے میں ان کا آفیس ہے ان کے وہاں اس ایریے میں پانچ چھے جو مشینیں وہ کھڑی ہوتی تھی اور اس دفعہ ان نے وہ مشینیں وہاں ہی کھڑی رکھی نہ کہ مختلف پارٹس پر کھڑی کے رکھ دیتے جساں مثلا کلڈنہ ہو گیا ایک جگہ گلی ہو گیا ایک لوڈ ٹوپا ہو گیا ایک سنی بینک پہ ہی مقام پہ رہتی ایک جی پی ای چوک میں پہنچ جاتی ایک ادھر کشمیر اپنا کشمیری بزار کی طرف چلی جاتی تو میرا خیال نہیں کہ روڈ بھی نہ بند ہوتا اور بہت سانی لوگ انجوائے بھی کرتے اور ان کے نظام بھی چلتے رہتے رہی بات شیخ شیخ صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ نہ آتے کس مولوی کے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں کس عالم کے پاس سے اٹھ کے گئے ہیں کہ ان نے کہا کہ فورا پہنچے شیخ صاحب بیس بائیس تو ہونی ہے آپ نہ پہنچے تو چالیس ہو جائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے شیخ صاحب بھی پہنچے ہیں ایسی اسی جگہ جہاں تک روڈ کریئر تھے جہاں تک انہیں آسانی سے پروٹوکول کے ذریعے انہیں لائے گیا تو یہ ہماری حکومت کی نائلی حکومت پنجاب کی نائلی ہائیوے کی نائلی اور اگر اگر یہ شروع میں آرمی سے ریکوست کر دیتے جب یہ پہلے سے شروع ہوا تھا آرمی سے ریکوست کر دیتے تو یہ جو بیس بائیس لوگوں کا نقصان ہوا یہ بھی نہ ہوتا میں دعوی سے کہتا ہوں کہ اگر خلوص نیت سے اگر یہ میک میں اپنے کام کو جاری رکھتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک پرسنٹ بھی کوئی نقصان ہوتا رہی بات دوبارہ سے اگر میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو وہ دوست اہباب بھائی کوئی کام پاکستان میں بیٹھے ہیں کوئی باہر بیٹھے ہیں ہمیں اعلان تان کر رہے ہیں میں اور الحمدللہ سمیں الحمدللہ یہ جو ہمارا پاڑی بلٹ ہے دکھ ضرورت ہے لیکن لیکن خدا کی رضا کے لیے جو ہم نے کیا ہم اس سے مطمئن ہیں وہ جتنا بھی کرتے رہے ہیں ہمارا رزق اللہ کے پاس ہے اور ہم سے کچھ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو تو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ مہمان نواز لوگیں مہمان نوازی میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس کی مہمان نوازی کا شرط مجھے ملے اور افسوس تو اس بات کہے تو بہر کوئی نہیں انشاءاللہ آگے اللہ کرے کہ مہکمانہ طور پر جو ان کی کاروائی ہے وہ دوبارہ سے اگر کی جائے تو ایسے لوگوں کو سامنے لائے جائے جو اس کے واقعی مرتب ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو میں اپنے اور اپنے دوستوں بھائیوں سے ضروری ریکوست کروں گا کہ مری ہماری ہے پاکستان ہمارا ہے ہمیں پاکستان کی دیکھ بال کرنے چاہیے مری کی دیکھ بال کرنے چاہیے اگر کسی ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے کہیں کسی مقام پہ بھی تو واللہ اگر مجھے پتہ جل جائے تو میں اس کا زالہ بھی انشاءاللہ کروں گا کروں گا بھی اور کیفرک کردار تک اس کو پنجھوں گا تو بہت شکریہ دیکھئے ہمارے ساتھ راجہ ارفان صاحب جو بتا رہے تھے اپنی رپورٹ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھ سینئر جنرلسٹ شاید ممتال عباس صاحب بھی موجود ہیں جنہوں نے شروع دن سے مری کی تپتی دوب برستی بارش میں کیوریج بھی کی مری کی صورتحال بھی دکھاتے رہے استفانی بارش میں رات کے وقت بھی انہوں نے کیوریج کر کے آپ کو دکھاتے رہے اور پوری دنیا کو جاگر کرتے رہے جی شاید صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت مری کی موجودہ صورتحال جس پہ انہ چین ائرپورٹ پیش کر کے آپ نے آپ کو بریل ذمہ قرار دیا اور ٹرافک پولیس کے خاتے میں یہ ساری ذمہ داری ڈال دی آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بہت شکریہ سردار منتاز انقلابی صاحب آپ نے جو سوال کیا وہ یہ کہ نیشنل ہائی وے نے رپورٹ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ موٹروے پولیس کی نالی کی وجہ سے نیشنل ہائی وے جو ہے وہ ایکسپریس وے مری سے برف کو صاف نہیں کر سکی تو بلکل ایسا نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ بات کریں جو ہم نے جہاں پہ دیکھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جب جس دن برف باری ہوئی تو اس دن یہاں سے بلکل موٹروے پولیس اور اس کے بعد محکمہ انیچے کا عملہ جو ہے وہ بلکل موقع پہ نہیں تھا موقع سے غائب ہو چکے تھے اس کی ریزن یہ ہے کہ ریسنٹلی ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے ذرائع کے مطابق بیس سے بائیس لوگ جو یہاں پہ کام کر رہے تھے پرانے ان کو یہاں سے ٹرانسر کیا گیا اور نئے لوگوں کو تینات کیا گیا موٹروے پولیس کے الگاروں کو جن کو سمجھ نہیں ہے تو وہ جب انہوں نے برف باری دیکھی تو ان کا پہلا پہلا ایکسپیرینس تھا وہ تو یہاں سے سننے کو آیا کہ بھاگی گئے چونکہ موقع پہ نہیں تھے پھر اینچے کا جو عملہ تھا وہ بھی موقع پہ نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ڈی ایس پی ٹریفک مری جو ہے ان کی ویڈیوز موجود ہیں ان کو ہم نے وہاں پہ کھڑے دیکھا انہوں نے ٹریفک وہاں پہ چلایا ہے اجمل ستی صاحب جو ہیں اور پھر اس کے بعد ایکسپریس وے کے اوپر میکمہ نیشنل ہائی وے کی بہت زیادہ ناہلی رہی ہے اور موٹروے پولیس ان دونوں کی ناہلی رہی ہے اگر یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے جو آنکھوں دیکھا وہاں پہ دیکھا کہ موٹروے پولیس بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور نیشنل ہائی وے کا عملہ وہاں پہ نہیں تھا اور ایک ٹرک کا ان کے پاس نیشنل آئی وے کے پاس جس کے آگے بلیڈ لگا ہے ان کے پاس مشین تو کوئی ہے نہیں ایک چھوٹی سی مشین ہے وہ تو خراب ہی کھڑی رہتی ہے وہ تو چلتی نہیں ہے تو اس لیے یہ ان دونوں اداروں کی ناہلی ہے کسی ایک کی نہیں ہے جی ہمارے ساتھ یہ موجود تھے شاہد ممتاز عباس صاحب آپ نے ان کی بات سنی ناظرین مری کے ایم این اے صداقت عباسی صاحب جو ترجمان بھی ہیں پائستان تحریک انصاف کے جو ہمیشہ پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کی زینت بھی بنے رہے ہیں ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوئی آپ کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں جس میں وہ جیب سے ایک پانچ سو روپے کا نوٹ نکالتے ہیں اور مزدوروں کو دیتے ہیں کہ آپ اس میں تقسیم کر لینا وہ کوئی اتنی بری بات نہیں تھی مگر اس کو پائستان کی سوشل میڈیا نے لیا اور سوشل میڈیا سے بھارتی میڈیا نے اس کو بڑا جڑا کے پیش کیا ناظرین مملکت پاکستان اور حکومت پاکستان میں فرق رکھنا چاہیے مملکت پاکستان تاکہ عمد رہے گی حکومتیں آنی جانی چیزیں حکومت کو آڑے آتھوں لیتے ہوئے بعض اوقات مملکت پاکستان پر بات ہو جاتی ہے اور یہ وہ مملکت ہے جو اسلام کی بنیاد پر بنی ہے اس وقت ہم مری کی بات کر رہے ہیں اس پہ میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن الفاظ سے بات کیے مری میں اس وقت اگر کہیں پہ کام ہوا ہے تو وہ بھکول عوام کے بھکول لوگوں کے اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ پاک آرمی نے اپنا بڑا کردار ادا کیا وہاں کے کمانڈنگ چیف نے مری جنرل صاحب نے بریفنگ میں بھی بتایا اور پاک فوج وہ باہد ادارہ تھا جو بروقت پہنچا اور جب ان کو یہ علم ہوا کہ اس وقت ہماری ضرورت ہے تو اس وقت وہ جگہ جگہ پاک فوج جب پہنچی تو وہ بہت ساری لوگ اموات سے بچے بہت سارے معاملات سے بچے اللہ کی طرف سے تو ہر چیز ہے مگر اس وقت آپ اپنے پاک فوج کو کبھی بفرموش نہیں کر سکیں گے میں آپ کو سی او سی مری کی ایک بار پھر جو پریفنگ ہے وہ آپ کے سامنے لانے چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آرمی ریسکیو اینڈ ریلیف ایفٹ رات سے ایشو ہو گیا تھا جس میں مارے ملیٹری پولس کے سیول ایڈمیسٹیشن کے ساتھ مل کر ٹریفک مینی میٹ میں لگ گئے تھے آرلی مارننگ میں جب مختلف جگہوں کے پر روٹس بلوک کیا اور یہ سارے کی ساری جب ریپورٹس آئیں تو اس وقت پھر نیچلی بڑی سکیل کے اوپر پورا کا پورا ایک ایفٹ سٹارٹ کرنا پڑا آراد گئی چیف اوپارمی سٹاف کی ہدایات آئیں کہ بغیر کسی انسٹرکشنز اور اس کے آل اوٹ سپورٹ کرنی ہیں اور کوشش یہ ہو کہ تمام لوگوں کو مکمل طور کے اوپر انداد پہنچائی جائیں اور کسی قسم کی کسی کو پرولم نہ ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ موسم کی سختی اور پھر اس کے بعد جتنا بڑا لارچ انفلکس ٹورسٹ کا آیا رات کے وقت میں تو دو کیمپس اسٹیبلیش ہو گئے تھے ایک کلڈنہ میں ہمارے آرمی سکول آف لوجسٹکس میں ایک ریلیف کیمپ اسٹیبلیش ہوا ایک آرمی پابک سکول کے اندر اور دوسرا ہمارا اسٹیشن سپلائر ڈیپو ہے سانی بینک میں جہاں پر ہم نے کوئی راؤنڈ سکسٹی فیملیز کلڈنہ اے پی ایس میں آرمی سکول آف لوجسٹکس میں رہی ہیں اور فیفٹی فیملیز جو کہ کوئی ٹو فیفٹی پرسنیل تھے جن میں بچے بڑے اور ماردورل سب شامل ہیں جو اوورال ملٹری انجینئر ایفرٹس جس میں ایکٹوڈیو کے دوزرز بھی اور ملٹری انجینئرز کے بھی کتنڈی سے موک کیے ایکسپریس وے کو بھی کھولنے کے لیے میں سپیشلی منشن کروں گا این ایچ اے کا اور ہائیوے ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری ہائیوے پرسنی انتیچ بھی رہی ہیں اور ان کی مشینری بھی ساری رہی اور سیرل ایمیسٹیشن کی بھی پوری سپورٹ رہی ہے اور جس میں تقریباً شام تین وجہ تک ایکسپریس میں جو ہے وہ کھل چکا تھا جو اس میں اس وقت پریکٹیکل دو جگہ ہیں جو جگہ گلی سے باڑیاں تک کا جو علاقہ ہے جس میں کلڈنہ سے آگے تھا اور جیسے کہ کلڈنہ سے باڑیاں کے بیچ میں وقت بہت زیادہ پڑی یہ وہ جگہ ہیں جہاں کے اوپر کافی پرولمم بکوز کیپی کی طرف نہیں جا سکرے وہاں پر لینڈ سلائیز آنے کی وجہ سے ٹرافک بلوک تھی کافی ساری اس میں سے ویکویشن ایفٹ ہو چکی ہوئی مزید ہم نے چار ریلیف کیمپ اسٹیبلش کی ہیں جن میں جھیکہ گلی میں ایک ریلیف کیمپ ہے جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالیج میں ملٹری کالیج مری میں اور وہاں پر یہ ایک چرچ ہے کیونکہ سب سے در ٹرافک کا کنجیشن اس طرف تھا وہ ہے اور اس کے علاوہ جو ریلیف کیمپ جو میں نے پہلے دو ذکر کیے کہ ایک آرمی سکول پابلک سکول کلڈنہ میں اور ایک ہمارا سٹیشن سپلائی ڈیپو میں جی ناظرین آپ نے پریس بریفنگ سنی ہے سیو سی صاحب کی اس میں انہوں نے اپنی تمام تر کارگزاری کے بارے میں آپ کو مطلع کیا ہے اوگا کیا ہے ناظرین ایک چیز جہاں پہ یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ مری کو جس طرح پاستان بر سے سوشل میڈیا نے ان کو آڑے آتھوں لیا ہے اور مری والوں نے اپنے ڈیفنڈ بھی کیا ہے یہ اپنے ہی وطن میں اپنے ہی ملک میں اپنی سرگاہ کے خلاف ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بننے کے لیے مری کو آڑے آتھوں لے رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فیس بک کو پوری دنیا دیکھتی ہے ہو سکتا ہے آپ کے لائکرز کی تعداد تو دو چار دیس پچاس سو دو سو آزار دو آزار ہو مگر اس کو باقی لوگ بھی دیکھتے ہیں اور آپ کی جب ایک شیرنگ ہوتی ہے تو وہ کئی جگہوں پہ جا سکتی ہے اور ایسی صورتحال میں جب آپ اپنے ہی وطن کے ایک قصے کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت اپنے جسم کا ایک قصہ ہوتا ہے آپ کا در حقیقت وہ اپنے وطن کا ایک قصہ ہوتا ہے اپنے ملک کا ایک قصہ ہوتا ہے تو ایسی صورتحال پہ دوسرے کے دل پہ بھی جو گزرتی ہے وہ اس کو معلوم ہوگا ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری میں انڈا بہت مہنگا بکا ہے ہوتلز کے ریٹس بہت مہنگے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ زنجیر باندھنے والوں نے بھی اپنی دھیار لگانے کے لیے آزار روپے مانگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میری کی عوام اس وقت جس وقت ان کو سوشل میڈیا پہ آڑے آتھوں لیا گیا تو وہ ایک کرب کا شکار تھے مگر یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ اسی پرسنٹ لوگ اس وقت باہر سے آکے وہاں پہ ہوتلنگ کر رہے ہیں اور بیس پرسنٹ مقامی لوگ ہیں اور جو مقامی لوگوں نے اپنی ماں بینوں بیٹیوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے اور ایک ہوتل اسوسییشن کے صدر سے میری بات ہوئی انہوں نے تمام طرح ہوتلز کے کمروں کو مفت قرار دیا کہاں تک درست ہے کہاں تک نہیں ناظرین ہم آپ کے کامنٹس کے انتظار ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جناہ نیوز نیٹورک ہماری ویڈیو کو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ